بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی اپاس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آر ٹی وی آج کا ہمارا موضوع ایک افتگو ہے نجات کیا ہے؟ دوستو اس دور میں شیعہ دشمن متحد ہو رہے ہیں ہمیں بعض تنظیمیں یہ کہتی ہیں کہ سارے شیعہ کلاشنکوف اور جیتری اور الیم جی وغیرہ خریدو اور جدین اسلح سے لیکس ہو کر دشمن کا مقابلہ کرو مگر میں یہاں یہ بھی اذ کروں گا کہ ہمیں جس اسلح کی سب سے پہلے ضرورت ہے وہ ہے روحانیات کا اسلح کردار کی سچائی کا ایمونیشن ہی ہمارے تحفظ کی زمانت بن سکتا ہے ہم دنیاوی اور مادی ویپنز پر انسار کرنے کے بجائے اپنے نجات دہندہ سے رابطہ پیدا کریں اور ان کا وعدہ یہاں تک ہے وہ تو ایک راہ میں بھٹکے ہوئے راہی کو بھی یوں نہیں مرنے دیتے بلکہ وہ اس سے راستہ بھی بتاتے ہیں زیارت بھی کرواتے ہیں تو ہم بحثیت قوم کے اگر ان سے نجات کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو کیا وہ ہماری رہانمائی نہیں فرمائیں گے کیا وہ ہمیں اپنی زیارت سے شرفیاب نہیں فرمائیں گے دوستو اس دور میں اپنے شنشاہ زمانہ جلاللہ فرج شریف سے رابطے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اس دور میں ہمارے گرد دنیاوی اور دینی حلاکتوں کے سائے منڈا رہے ہیں ہماری اجلی حقیقتوں کو مسخ کرنے کے لیے غلیز گھٹروں سے نجات ساتھ کے سیاہ توفان نکل رہے ہیں اس لیے ہمیں اپنے سفینہ تن نجات عجلاللہ فرج شریف کے دامن عوان میں پناہ لینا چاہیے اس دور میں سب سے بڑی نجات جو ہماری قوم کو ضرورت ہے وہ ہے ابلیس کی غلامی سے نجات حاصل کرنا کیونکہ اس دور میں نفس سے ہمارا فیراؤن کی طرح ہمارے جسم کی مملکت خدادات پر مسلط ہو چکا ہے اور خواہشات نفس کی تاسک فورس دن رات ہمارے درپ پہ حلاکت ہے ابلیس نے اپنی غلامی کی زنجیر کے حلقوں کو اور زیادہ تنگ کر دیا ہے معاصیت اور ظلم کی ضربوں سے ہماری روح لولوحان ہو چکی ہے اس شیطانی اطاعت بارے گران سے ہماری کمریں چٹکھارے لے رہی ہیں اس لئے یہ این وہ وقت ہے کہ جب ہمیں اپنے سفینت نجات میں پناہ لینا چلے انسان کی اصل نجات یہ نہیں ہے کہ کسی دشمن سے یا دکھ درس سے یا عذاب قبر سے نجات حاصل کر لیں بلکہ اصل نجات تو یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کی ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات حاصل کر لیں دوستو آخر میں میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالی کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نحج المعرفت فی اسمال قائم عجل اللہ فرج شریف جن سوم اسم سفینت النجات سے پیش کیا ہے اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گا علجل علجل یا بیت اللہ یا سر اللہ یا دلیل اللہ یا حادی اللہ الغائب الشمس عجل اللہ تعالی فرجت وصلوات اللہ علیہ کا یا ربا محمد امہ علی محمد صلی اللہ علی محمد باجل فرجاء علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم